راجوری کے پھر والا علاقہ میں عوام کی پریشانیوں کو سنے جانے کے مقصد سے آج املے راجوری افتکار احمد کی قیادت میں ایک پبلک میٹنگ کا احتمام کیا گیا اس پبلک میٹنگ میں الگ الگ سرکاری محکموں کے آفیسران بھی موجود رہے جبکہ اس علاقہ کے مقامی لوگوں نے اس میں شمہولیت کر کے املے راجوری افتکار احمد کے سامنے اس علاقہ کی پریشانیوں کو رکھا ان پریشانیوں کو سنے ان کا ازالہ کی جانے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے املے راجوری افتکار احمد نے لوگوں کو یہ جانکاری دی کہ ان کی طرف سے تمام سرکاری محکموں کے کام کا جائزہ لیا گیا ہے اور تمام آفیسران کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ پہلی درجی لوگوں کو درپیش مسائل کا حل کی جانے کو دی جائے تو یہ بریچ ایسی چیز ہے جو جگہ جگہ ہم برانے سکتے ہیں تو اس میں میں دیکھ کر کی کیا کیا ہو سکتا ہے کہاں ہم بنائیں جس سے میکسیمال لوگوں کو بینیفیٹ ہو وہ بھی میں بیری نظر دے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم تیک اپ کریں گے مجھے پہت کر دیا پی و اے رولہ ڈویلمنٹ کے مطالق ہمیں اکثر اپنی کی شکایتیں ملتی ہیں اور ڈیمانڈز بھی ہوتی ہے لیکن آج کسی نے رولہ ڈویلمنٹ کے بارے میں کچھ بولانی تو مجھے لگتا ہے کہ رولہ ڈویلمنٹ یہاں ٹھیک ہی چل رہا ہے تو اگر کچھ ہے تو میرے ساتھ یہاں رولڈڈولمنٹ کے افیشلز بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک بات کہوں جو لوگوں کی جائز کام ہے کیونکہ منڈرے کا گاری ہم میکسیمم چیزیں لے سکتے ہیں اور آگزوں میں نہ ہو کر زمین پر کام ہو تو بہتر ہے آٹھ سے پہلے کیا ہوا مجھے اس سے کوئی لینا دینا لینا لیکن آٹھ کے بعد میرے امیلے بننے کے بعد میری کانسیچورس میرے لوگوں میں ان کی سنوائی ہونی چاہیے اور تو یہ کام بتائیں جو پبلک امپارٹنس کے کام ہے اس کو کسی کے انفرنس میں پچھلے اگلے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کئی دکھت آتی ہے تو آپ میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ بات کریں کسی نے بولا نہیں تو اس کا مطلب آپ کا کام سیٹسپائیڈ ہے کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو یہ لوگ چھوڑنے والے مجھے تو آپ ہی کا قطعہ تھا سارے ایک بزارتنس نے لی ہے کہ ہمارے جو کارڈ ہیں نا مرکا پہ کارڈ بنے ہوئے تھے وہ کچھ دلیٹ ہوگے وہ آپ نے اے سی ٹی ساتھ کو فون کرنا ہے تاکہ وہ اس موہنے کو فون کرنا ہے وہ کیا میٹھے ہیں میں اے سی ٹی ساتھ کو ہوں ہر گار سے چار چار کارٹے ہوئے ہیں جنمن ہے تو میں آپ کو اشار کرتا ہوں کہ میں اے سی ٹی ساتھ کو آج ہے کل کافی سارے ایشیوز مجھے ان سے ڈسکس کرنے میں بلاؤ گا اور یہ بھی آپ کا جو اگر یہ چیز ہے تو یہ مجھے بتانی چاہیئے نا یہ تو ہم نے خود ادر سے سٹارٹ ہوئے تھے تو آپ کا جو بھی مسئلے ہیں وہ حل ہوں گے اپیشلز یہاں ہیں انہوں نے آپ کی دیمار سنوٹ کی ہے میں ان کے ساتھ اس کے بعد بیٹھوں گا آج جبے کا دن ہے اور سب کو جبے کی نماز پڑھنی ہے میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ایک بار پھر آپ کا تیہ دل سے شکریہ جزار ہوں آپ نے کھول کے مجھے ووٹ دیا اور میرا وعدہ تھا کہ ووٹ جب ہم الیکشن کمپیر میں تھے ہم میرے پاس بیس دن تھے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیتنے کے بعد میں ہر پنچائت میں آؤں گا اور وہ مہین میں نے سٹارٹ کی ہے جب مجھے منڈیٹ ملا تھا تو لوگ آپ کو کہتے تھے وہ بیلی سے آیا نہیں بڑھتے تھے نا میں نے کہا تھا دلی سے آیا ضرور ہوں لیکن دلی کا نہیں رہنے والا یہ ہی کھول اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں جس دن مینڈیٹ ملا تھا تو دلی سے آیا تھا آج مینڈیٹ مجھے تین سپتمبر کو ملا تھا اور آج لگ بار دو ڈائی مینے ہو گئے دلی کو دور ہمیں جب ہوں بھی بینا میٹنگ کے لیے نہیں گیا ابھی تک دلی میں اپنی ویڈر جی کو تھنس کرنے بھی نہیں گیا اور آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں اور انشاءاللہ پہنے سال آپ کے بیچ میں رہوں گا آپ میرے دل کے میرے گھر کے میرے حافظ کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں آپ کوئی بھی کام رکھائی ہے تو چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو آپ کی جتنی یہاں قیادت پہتھی ہے ان کے ساتھ بھی اور آپ کے حق سے بھی جو کام ہے وہ انشاءاللہ میں کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہم بدلے کی نہیں بدلاؤں کی راجبیتی کرنے آئے ہیں اور ایک ساتھ میرے بادہ یہ کیا تھا لیکن